بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین انیس انجینرنگ کے طرف سے حافظ محمد آزم رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر ہماری ایک انیس انجینرنگ کی طرف سے ایک پہشان ہے جہاں پہ ہم روز مرہ کاروباری مشینری اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو پاپ کارن کی مشینری چھوٹے لیول پر کاروبار کرنے کے لیے اس کی مشینری آپ کو دکھائیں گے یہ سمپل سا اور چھوٹا سا کاروباری سیٹ اپ ہے تو اس کے آج ہم آپ کو مشینری بھی دکھائیں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ اور پیک کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ مکمل جو ہے مشینری سٹیل باڈی میں ہے پاپ کارن کی اور پیکنگ مشین جو ہے اس کی بھی آپ کو آرٹی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہ مشین بلکل جو ہے مکمل سٹیل باڈی میں تیار کی گئی ہے 304 اس کا جو گریڈ ہے سٹیل کا فوڈ گریڈ مشین ہے اس کا تمام مٹیریل اور اس کا یہ جو فرائر ہے اس کے اوپر جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ کوارٹر کی موٹر ہے بلکل جو ہے نارمل بجلی پہ چلے گی سنگل فیس پہ آپ اس سے چاہے تو سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے نیچے برنر لگا ہوا ہے اس پہ چاہے تو آپ سلنڈر کی گیس استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو آپ گھر کی جو گریڈو گیس ہوتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو آپ چلا کے دکھائیں کہ بلال بھائی لگائیں آگے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو گرم ہونے دیں گے اس کا جو برتن ہے فرائر ہے جس میں ہم نے یہ مکعی ڈالنی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں مکعی ڈال کے دکھائیں گے آپ کو اس میں زیادہ جو گیس کا پریشر نہیں ہونا چاہیے ہلکی سی آنچ پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے یہ چھاننا ہے اور اس کو آپ مکعی کو اس میں ڈالیں گے پاپ کارن بننے کے بعد یہ اس کی جالی جو ہے وہ زیادہ موٹی ہے اور اس کی جو ہے وہ زیادہ باریک ہے یہاں سے موٹا دانا نکل جائے گا اور یہاں سے جو باریک دانا ہوگا وہ نکل جائے گا اور یہ اس کے نیچے سٹیپ بنا ہوگا ہے یہاں پہ وہ کچھرا جو ہے وہ آ جائے گا وہ نکال سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ناظرین اس کا برتن جو ہے وہ آپ گرم ہو چکا ہے اور موٹر بھی ہم نے آن کر لی ہے اب آپ کے سامنے یہ مکعی ہم اس میں ڈال رہے ہیں مکعی ڈالنے کے بعد ہم دھکن کو جو ہے وہ بند کر دیں گے اور تھوڑی دیر انتظار کریں گے ناظرین آپ نے یہ صرف آپ کو جو ہے ایک سیمپل کی طور پر مشین چلانے کے لیے تھوڑی سی مکعی ڈالی ہے آپ کو کم سے کم ڈیڑھ سے دو کلو آپ اس میں ڈالنی ہوگی کیونکہ جتنی زیادہ اس میں مکعی ہوگی اتنی ہی بہتر اس کی روٹیشن ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہے یہ پاپ کر انتیار ہو رہے ہیں اگر آپ اس کو گلاس میں پیک کر کے سیل کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پیکنگ مشین میں جو ریپرز ساشے ہوتے ہیں اس میں اپنے برینڈ کے ساتھ اس کو پیک کر کے سیل کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنے اچھے پاپ کر انتیار ہوئے ہیں آپ اسے جیسے چاہیں سیل کر سکتے ہیں گلاس میں پیک کر کے سیل کرنا چاہیں تو اس میں سیل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریپر میں ساشے میں پیکنگ مشین میں پیک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مشین میں ہم نے مکعی کو ڈال کے اس کو جو ہے پاپ کان کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا تو یہ سیمپل سی مشین تھی جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانا اور دکھانا چاہتے تھے اور اس پہ آپ جو ہے شگر کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ گوڑ کی کوٹنگ ہو سکتی ہے اس پہ اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے اس پیکنگ مشین میں ڈال لیں گے اور اس کو اس ریپر میں جو ہے پیک کر کے دکھائیں گے یہ ہاپر ہے اس میں آپ نے مال کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ریکارڈ سیٹ ہوتا ہے اسے یہ کپ ہوتی ہے اس کے وزن کرنے والے ٹھیک ہے اس میں اس کا وزن ہوگا اور یہ پھر اس ریپر میں آ کے اس کی پیکنگ ہو جائے گی اس میں چلیں بھئی چلائیں ذرا ناظرین اس میں جو ہے آپ ڈالیں چاول چینی پتی نمک میر چھالدی مسالہ جات یعنی کہ یہ ملٹی پرپس پیکنگ مشین ہے اس میں آپ اس طرح کی یعنی کہ خوشک پاوڈر فارمیں اور دانے دار چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں پیک کر سکتے ہیں ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویب سائٹ کا وزن کر لیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ اس کی پیکنگ ہوئی ہے ناظرین یہ دیکھیں آپ جو ہے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ ریپر میں جو ہے پیکنگ ہو چکی ہے ان کی اب آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنا کاروبار لگا سکتے ہیں چھوٹے لیول پر یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ جو ہے کوسٹلی بھی نہیں ہے اور دوسرا اس کی جو پاور الیکٹرک سٹی ہے اس کے بہت بہت کم خرچ ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو یہ مشینیں چلا کے دکھائیں پاپ کارنگ والی مشینری تھی اور پہلے ہم نے اس کو پاپ کارنگ کو تیار کیا اس کے بعد ہم نے پیکنگ مشین میں اس کو پیک کر کے دکھایا تو یہ بہت سمپل سی مشینری ہے اور بہت کم بجٹ میں یہ آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور ان کی جو بجلی کا اگر کہا جائے تو یہ سنگل فیس پہ چلیں گی بہت جو ہے نارمل بجلی پہ زیادہ لوڈ نہیں ہے ان مشینوں کا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پیکنگ مشین میں آپ اور بہت ساری چیزیں بھی پیک کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کا جو ہے وہ وزٹ بھی کر لیں تاکہ مزید جو ہے آپ کو انفرمیشن مل جائے اور ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹریفکیشن آپ کو ملتا رہے ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کریں فیس بک پہ فولو کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان